پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کی ٹیم کو کہ یہ بہتی نوبل کاؤز میں آپ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں بہتی نوبل کاؤز ہے اللہ پاک بہت مبارک کریں بہت شکریہ حضرت آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ ہمارے دین اسلام میں جو ہے وہ زور زودتی کا نہیں ہے بالکل بھی قرآن کی نصد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے لیکن حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انسانوں کے تو پھر یہ اس حدیث کی روشنی کے مطابق تو پھر ہم میں یہ لگتا ہے کہ جبرن یہ اسلام ہر گھر میں پہنچے گا تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ کیا یہ جسی طرح ہوگا زودتی کی بنیاد بھی پھیلے گا یا اس کو کیسے سمجھیں حضرت یہ طرح سمجھا دیجے بہت شکریہ آپ کی کال کا اور ڈونیشن کا ماشاء آپ کی خواہش پوری ہو گئے میری خواہش پوری ہوئی اب میں آگے چل سکتا ہوں ماشاء سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے آج کا پورا پرگرام یہ سپونسر کر دیا ہے اور آج کے پورے چار گھنٹے کی ٹرانزمیشن میں جو بھی خیر پھیلے گی اور پھیلتی رہے گی تو آپ کے لئے عظیم صدقہ جاریہ ہوگا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سوال تو شبہ کا ایدالہ ہی بن گیا آج تو بڑا خوبصور اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہماری دین اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے اور جب یہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی وہ بیعزی عزیزین و بیعزی لی زلیرین تو وہ کہتا ہے کہ خوشی قبول کریں یا مجبوری سے تو دونوں حالتوں میں جو ہے وہ یہ پھیل کے رہے گا اس لئے وہ حدیث آتی ہے کہ لا یفقہ علی ارضی بیت مادرین ولا وبرین کہ کوئی روح زمین پہ گھر کچھا اور پکا ایسا نہیں رہے گا اللہ ادخوا اللہ و قلمات الاسلام مگر یہ کہ اللہ اسلام کا کلمہ اس میں داخل کر کے چھوڑیں گے بیعزی عزیزین و بیزی لی زلیرین بھلے اس کو کوئی یہ خوشی سے قبول کرے یا مجبوری سے تو ہر عالم میں وہ قلمہ اسلام کا داخل ہوگا اور اسلام جو نافذ ہو جائے گا تو اصل میں وہ آپ نے اچھا شبہ اٹھایا اس کی مثال ایسے سمجھ جیسے غزہ اور دوا ہے غزہ اور دوا ایک صحتمد آدمی جب غزہ کھاتا ہے وہ جس تیوے خاطر و خوشی کے ساتھ کھاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ لذیذ کورما ہے بریانی ہے وہ مزے لے لے کے کھاتا ہے یہ تو گوہ ہے کہ خوشی اس نے کھا لیا لیکن وہی آدمی بیمار ہو جا تو دوا بھی کھاتا ہے لیکن دوا کو جس کیفیت سے کھاتا ہے وہ پہلی والی کیفیت نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کوئی جبر بھی نہیں ہے اس پہ کوئی جبر بھی نہیں اس کو اپنی منافع نظر آتے ہیں اس وجہ سے دوا کھا رہا ہے یا کوئی ڈاکٹر یا گھرور زبردسی اس کو دوا نہیں کھلا رہے تو وہ کھا رہا ہے دوا اپنی مرضی سے کھا رہا ہے لیکن مرضی کے اندر وہ لطف اور لذت کی خواہش وہ پہلے والی نہیں ہے اس سے کم درجے میں ہے لیکن ایونجلی منزل اس کو نظر آ رہی صحت اور تندرستی کہ صحت اور تندرستی جب مجھے ملے گی تو وہ گوہ کہ پہلے والی لذت پھر کھانے کی مجھے نصیب ہو جائے گی ابھی تو کوربیں بریانی کھانے کا لطف نہیں کیونکہ بیمار ہوں تو گوہ کہ بیمار جب دوا کھاتا ہے تو کھاتا اپنی مرضی و خوشی سے کھاتا ہے کیونکہ وہ آپ جو ہے وہ ایک منزل کو دیکھ کے پہلے سمجھے کہ غزہ کھانے کی ٹائم تو ہے وہ کرنٹ جو لطف ہے اس کے لئے کھا رہا ہے اور دوا کھانے والا مریض گوہ کہ فیوچر میں جو اس کو ملنے والا ہے یعنی صحت اس علیے سے کھا رہا ہے زبردسی وہاں بھی نہیں ہے جس کے سمجھے زبردسی منع ہے وہ یہاں بھی نہیں ہے جو بیزی عزیزی یعنی خوشی سے قبول کرے گا دین اسلام کو کہ اس کے منافع اور سمرات کی رونقے دیکھ کے دوسرا جو ہے وہ یہ سوچے گا وہ بطور دوا کی استعمال کرے گا وہ سوچے گا اگر دین اسلام میں آگے ایمان قبول کر لیا تو ایونچلی مطلب یہ کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی وہ سمر جائے گی اور آخرت کی منازل نصیب ہو جائیں گی نتیجہ یہ کہ جب وہ قبول کر لے گا تو اس کو ایمانی صحت جب مل جائے گی تو پہلے بیزی عزیزی والی جو خوشی اور لطف ہے وہ اب اس کو نصیب ہو جائے گا تو گویا کہ زور زبردسی وہاں بھی نہیں ہے لیکن وہ زور زبردسی مراد یہ ہے کہ جس طیب خاطر کے ساتھ پہلے نے خوشی سے قبول کیا کیونکہ بصیرت کے اس منزل پہ پہنچ چکا تھا دوسرا بصیرت کے اس منزل پہ پہنچا نہیں ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ منزل میری وہ یوگی جو پہلے والی کی ہے یعنی میں خوشی کے ساتھ جو اس پر عمل کروں گا لہذا وہ دین اسلام کا قبول کر لیتا ہے لہذا دواء اور غذا کی جو کیفیات ہیں ان دونوں میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے ہے خوشی کا لیکن لیول اوپر نیچے ہے ایک کرنڈ لطف اٹھاتا ہے ایک جو ہے وہ فیچر کو دیکھ کے اس کو حاصل کرتا ہے لہذا اس طریقے سے دین اسلام پہلے گا تو یہاں یہ زبردستی لا اقرافی دین کے خلاف والی یہاں پر جو وہ زبردستی مراد نہیں ہوگی کہ تلوار گردن پہ رکھ کے کہا جائے گا کلمہ پڑھ لو کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ زبردستی تو کسی کوئی کلمہ پڑھائی نہیں جا سکتا کیونکہ زبردستی ہمیشہ ظاہری بدن پہ ہو سکتی ہے اندر کی قلب اور باطن و خیال پہ نہیں زبردستی کا بھی ہو سکتی تو ظاہری بدن پہ آپ جتنی زبردستی کر لیں اور باطن کے اندر اگر زبردستی نہیں کی جا سکتی تو پھر وہ اقراع کے اندر داخل ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کی گردن پہ اگر تلوار رکھ دے اور کہا کلمہ کفر کہو تو قرآن نے کہا کہ کلمہ کفر کہہ دے کیونکہ اس کی گردن کٹ جائے گی ورنہ لیکن دل کے اندر ایتمنان اور ایمان رہے تو فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہوا جان اس کی بچ جائے گی ایمان بھی اس کا بچ جائے گا تو معلوم ہے کہ دیکھو قلب پہ زور نہیں چلا اور قلب کا جو منور ہونا ایمان ہے ایسی وہاں پر جو ہے جس کو زبردستی آپ مسلمان کر رہے ہیں تو وہ اس کے بندر پہ زبردستی کر رہے ہیں قلب پہ تو نہیں کر رہے ہیں قلب میں اس کے کفر ہے اور زبردستی اسے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو قلب میں تو کفر ہے تو ایسا ایمان تو محتمر ہی نہیں ہے تو اسلام کیوں کوشش کرے گا ایسا ایمان قبول کروانے کی جس کا فائدہ ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بہت بڑا کنسپشن ہے دنیا میں کہ زبردستی کلمہ اڑھوا لیا پہ زبردستی کلمہ پڑھی بھی لے گا تو کلمہ والا ہو گا ہی نہیں وہ کیونکہ وہ کافر ہیں کیونکہ اندر تو ہے ہی نہیں ایمان اور اندر کا ایمان اصل ہی میں ایمان ہے اس لئے جو ہے یہ اقراح کی خلاف نہیں ہے جو قرب قیامت میں ہوگا وہ اندر کی چاہت کے ساتھ ہی قبول کرے گا جیسے کہ دوہ کھانا ایک شخص قبول کر لیتا ہے تو اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ زبردستی کھلایا جا رہا ہے ڈاکٹر نے زبردستی اس کاپریشن کر دیا نہیں زبردستی نہیں کہ اس کی رضا اور خوشی سے کیا کیونکہ وہ آگے ایک کامیابی کے منزل دیکھ کر جائے وہ اندر کی دل کی خوشی کو کوئی کہ کمپرومائز کر رہا ہے لہٰذا اس پر اس کی بھی خوشی شامل ہے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے بہت خوش بہت شکریہ حضرت